بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہی ہیں پیاز اور پیما میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بنانے کے لیکن تین چیزوں کو بلو رہا ہے یہ میں نے لی ہے پیاز یہ میں نے ثابت سارے مسالیں یہ زیرہ دال چینی بڑی لچی لونگ سارے مسالیں ہیں یہ لسن کا پیسٹ ہے یہ ٹماٹر کا پیسٹ ہے یہ ہری مرچیں ہیں یہ ادر کٹا ہوا ہے یہ لیمو ہیں اور یہ سکہ دنیا پیسا ہوا ہے یہ لال مرچ پیسی ہوئی ہے یہ ہلتی ہے اور یہ نمک ہے نمک مرچیں اس لیے نہیں بتاتی اتنی اتنی ہر انسان اپنے حساب سے ڈالنے ہوتی ہے کوئی ہلکی کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے وہ اپنے مطابق انسان ڈال سکتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے بننا ہے بسم اللہ رحمانے رہے ہیں یہ میں نے اوپر دیل کی رکھ دی ہے میں میں کوپنگ آئی ڈال رہی ہوں اس میں یہ کوپنگ آئی ڈال رہی ہے یہ جو سابت مسالے کے سارے وہ ڈال رہے ہیں آئی ڈال کے اندر یہ تھوڑی دیر درہ براؤنوں رکھیں پھر میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ رحمانے رہی ہوں یہ تھوڑا سا ہو گیا اور کسا براؤنی کرنا تھا بس آئی میں یہ ہو گیا اب میں ڈال رہی ہوں اس میں لسن کا پیس لسن کا پیس دار دیں بسم اللہ رحمانے رہے ہیں یہ دیکھیں ہلکا براون ہوگا ہے براون ہو جائے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کہ تیما یہ میں نے دھونکے بول میں ڈال کر رکھا تھا رکھا ہوں کہ وہ آئ wor لپنگ میں ڈال میں ڈال کر پہنے ہیں اچھے حلدی یہ آتیسہ واسو کا دھنیاں یہ سارے مسائلیں ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں ڈال دیں ساتھ کے ساتھ میں یہ ادھر کا پیس بھی ڈال رہی ہیں کم آٹر کا پیسป میں نے ڈال دیا کماٹر کا پیسپ میں نے ڈال دیا کم آٹر کا کبھیسپ میں نے چھلٹ کے پیسٹ دیوسے اچھا در حالان میں ٹھوکھنے۔ کم آٹر کا پیسپ میںے چھلٹن ہے پھر میں اس میں کوئی دوسری چیزیں ڈالوں گا جو بھی ڈال میں اب میں اس میں پڑھا پانی ڈال دیا میں نے پانی ڈال دیا اس میں اب یہ پکے گا گل جائے گا تھوڑا اس لئے ڈالیں گل جائے گا یہ گل جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب اس میں کیا کیا ڈالنا ہے اور کیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تھا میں نے تقریباً اسے پانچ منٹ بونے تو اب میں اس میں پیاس ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں گے پیاس ڈال دیا میں نے یہ دیکھیں گے پیاس ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے اندام دے دوں گی میرس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے پیاس ڈالا تھا وہ بھی ذرا ہو گیا نرم یعنی کہ ساب لگ گیا گل گیا وہ پیاس اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہری مرچے کاتی ہوئی تھی جو وہ اور یہ جو اضرب کاتی تھی اور اسے میکس کروں بسم جو یہ تیار ہو گیا کھاتے وقت اس کے ساتھ لیمو بھی رکھیں گے اور ساتھ لیمو ہوگا تو پھر اچھا لگے گا میں تیار ہو گیا بس اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ پیاس کیمہ تیار ہو گیا میں نے ڈی شورڈ کر دیا اب اس کے ساتھ لیمو بھی چلے گا آپ بھی اسی ریسپی پہ بنائیں کھائیں بڑا مزہ آئے گا کھانے کا اور میرے چینل کو فسکرائب ضرور کر دی دیئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر دوبارہ ملیں گے نہیں اس پی کے ساتھ اللہ بیس